سینٹر فر ایرو سپیس اینڈ سیکیورٹی سٹیڈیز نے اسلامباد میں سائبر اینڈ سپیس مواقع اور پاکستان کے لیے چیلنجز کے موضوع پر ایک سیمینار منقب کیا وفاقی وزیر برائی سائنس ان ٹیکنالوجی فواد چودری اس موقع پر مہمانے خصوصی تھے انہوں نے سائبر سپیس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ جیز زندگی کا ایک ناگزیر پہلو ہے اور آج کے ڈیجیٹل دنیا میں سپیس اپلیکیشنز کے ذریعہ فراہم کی جانے والی سائبر ٹیکنالوجی کی خدمات نہ صرف عام شہریوں کی ضرورت کے لیے بلکہ کسی بھی ریاست کی انتظامی سماجی سلامتی اور تجارتی ضروریات کے لیے بھی اہم ہیں انہوں نے مزید کہا کہ سائنس ان ٹیکنالوجی کے علم میں مستقل ترقی ہوتی رہتی ہے لیکن اس کا عملی استعمال کم ہے ائر چیف مارشل ریٹائیڈ کلیم سعادت جو کہ صدر سینٹر فار ایرو سپیس اینڈ سیکیورٹی سٹیڈیز ہیں انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ سائبر وارفیر بین الاقوامی تعلقات کا ایک جزو ہے جس میں منظم کمپیوٹر نیٹورک کے ذریعے ریاستی سطح پر حملے ہوتے ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سب ممالک خلا تک رسائی کو اپنا حق سمجھتے ہیں اور نجی شعبے کی شمولیت کی بدولت کم لاغت میں خلا تک رسائی ممکن ہے انہوں نے مزید کہا کہ قومی سطح پر ایسی خامیوں کو ترجیحی طور پر دور کیا گیا ہے اور اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے کہ پاکستان اس میدان میں پیچھے نہ رہے اور نئی ٹیکنالوجیز کے معاشرتی اور معاشی فواید بھی عام لوگوں کو مجسر ہو سکے چیرمنٹ سٹریٹیجک پالیسی پلاننگ سیل ڈاکٹر موید یوسف نے اپنے خطاب میں کہا کہ سائبر اور سپیس میں سرمایہ کاری کرنے والے ممالک کی اہلیت ان کی معاشی صلاحیت پر منصر ہے انہوں نے کہا کہ کسی طرح دنیا کے ممالک ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے بنین و انسان کو سائبر اور سپیس کے لاحق خطرہ سے تحفظ ممکن بنا سکتے ہیں سابق سفیر زمیر اکرم نے فوجی تناظر میں پاکستان کے لیے خلائی قوت کے حصول کو ناغذیر قرار دیا اور کہا کہ مستقبل میں ملک کی ترقی اسی کی بدولت ممکن ہے چیرمنٹ سپارکو نے اپنے خطاب میں پاکستان کے خلائی پروگرام کا ایک جائزہ فراہم کیا جبکہ ائر مارشل اٹائٹ وسیم الدین نے خلائی پروگرام کی اہمیت اور فواید کے بارے میں اپنے خیالات بیان کیا ہے اس کے علاوہ مزید جو سیشن منقض ہوئے اس سیمینار میں اس میں مقررین سائبر حقوق اور اس کی حیران کن صلاحیتوں کے بارے میں گفتگو کی موسیقی